سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان ملتی سلامی آپ تمام مدی کو بفصل کی طرف سے سلام اردے گرم مدی بردانشین عزتدار مارو بہنہ کو بفصل کی طرف سے سلام اردے باہرل کے برلحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خریستے ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے ان ملونوں کی ملامت سے ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے ان درندوں کی درندگی سے ان مابلنچروں کی مابلنچرنگ سے ان برلتکاروں کی برلتکاری سے محفوظ ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے اللہ آپ لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھے اللہ ہر آبا سے محفوظ رکھے باہرل کے یہ ویڈیو بنانے کا مطلب آپ لوگوں تو اچھے طرح خیر پتا ہے چلتے ہوئے آرہا اپنا تقریباً ایک مہنے دل مہنے سے کبھی اچھی خبر تو کبھی بری خبر کبھی اچھی خبر تک کبھی بری خبر لیکن اچھی خبر ملتے ہوئے بھی خبر پوری نہیں ہو رہی خبر پوری نہیں ہو رہی یہ آتنکیوں کا اتظروں بڑھ چکا ہے اور ان کی جملے بازی اور ان کی چھوٹ ان کا فراڈ یعنی ساری دنیا واقف ہو چکی یہ چیز سے اس لئے اب آپ لوگوں کو بولنا یا بتانا چاند کو آئینا دکھانے کے برابر ہے سورج کو آئینا دکھانے کے برابر ہے اس لئے میں غصتاق نہیں کرتا سیدھا مدے پہ آ جاتا ہوں سیدھا مدے پہ آ جاتا ہوں وہ خوش خبری ہے بولنے کے لئے بھی میرے کو اب زراب ہے کائیسا کہ محسوس ہو رہا ہے سمجھے یہ کیا ہے کر رہی کوشش تو دنیا بڑھ چڑھ کے کر رہی ہے اور ان کو ہر وہ چیز سے نوازہ بھی جارہا اور ان کی اوقات بھی دکھائی جارہی اس کے معنی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا برخلاف یعنی جو یہ لوگ جو بولتے ہیں صرف چھوٹ کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں رہتا یہ میں رسس کے چٹوں کی بات کر رہا ہوں رسس کے چٹوں کی بات کر رہا ہوں جو گندگی جو دیش کے اندر پھیل آئے جس سے ہمارا دیش بدنام ہوا دیش کی ہر جگہ تھوٹو ہوئی اس کے باوجود حالانکہ میں آپ لوگوں کو یہ میں کلی دینے والا تھا یہ خبر اس لئے نے دیا کل ہمارے جو حسین یوم العزادی کا دن تھا ہماری پچھتر بھی سال گراہ تھی ہماری آزادی کی جو ہمارے پرکھوں نے ہمارے بڑھوں نے اپنی جانیں نچھاور کر کے اس ملک کو آزاد کروایا اب وہ ایک ہمارا ایسا عظیم دین ہے ایک فخر کا دین ہے ہر ہندوستانی کے لئے جو کہ ہم انشاءاللہ ہمیشہ فخر محسوس کریں گے ہاں یہ الگ بات ہے کچھ خبیسیں خابیس ہو گئے ہیں ہماری ملک پہ اس میں کوئی دورہیں نہیں ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کوئی خبیسیں خابیس ہو چکے ہیں لیکن ہمارا کچھ نہیں اکھار سکتے جب انگریز نے اکھار سکے تو یہ کالے انگریز کا اکھار سکتے ان انگریزوں سے ہم مسلمانوں نے جس طریقے سے اپنی جانیں نچھاور کر کے آزادی دلائی ملک کو آپ ساری دنیا جانتی ہے ساری دنیا جانتی ہے تو یہ کالے انگریز تو مٹھی بھر کے ہیں تو یہ خود اپنے آپ بھاگ جائیں گے یہ اڑھے لنگوٹ لنگوٹ بکڑ گیا اپنا دھودی بکڑ گیا خود بخود بھاگ جائیں گے عبدالدی گانز اب تو پینڈا 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 آگیا ہے ان کو اب تو پینڈا بھی پینڈا سک گئے یہ لوگ بہرحال کہ میں آپ لوگوں کو یہ خبر تو خر سنا دوں جو کھل کی خبر تھی یہ لیکن کھل ماحول کے حساب سے ہماری دیش کی آزادی کے حساب سے میں اس کے لیے توجہ نہیں دیا لیکن آپ لوگوں کو یہ بات ضرور بتاؤں گا کہ جس طریقے سے یہ لوگ چھوٹ پے چھوٹ چھوٹ پے چھوٹ بولے ہیں دنیا کو جو فراٹ کیے ہیں اس سے ساری دنیا ان کی ہر وہ بات سے معلوم ہو چکا ہے اور وہ تاثر بھی ہو چکی ہے یہ آپ سے نہیں ہے بھائی بابری مسجد کو شہید کرے جب سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں بابری مسجد کو لے کر جب شہید کرے اس کے بعد چھوٹ پے چھوٹ جملے واضی پے جملے واضی یہ چلتے رہی اس لیے ساری دنیا چاہے اوائی سی او چاہے جی سی سی او چاہے یو انسی سی او خمتہیدہ ہر کوئی ان سے واقع ہے ان کی باتوں پہ بھی ان کی بیان بازی پہ بھی لیکن پھر بھی ایک لاہ ایک خانون ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک جھوٹا اگرچہ جھوٹ بھی بورا اگرچہ تو اس کی سننا پڑتا جھوٹے کی بھی سننا پڑتا اور اس کو صدرنے کا ٹائم بھی دینا پڑتا صدرنے کا ٹائم بھی دینا پڑتا جو لوگ کنٹینیو مسصل دیتے ہوئے آئے لیکن اب آپ لوگوں کو میں یہی بتا دوں گا میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں جو جی سی سی اور او آئی سی نے مل کر جو فیصلہ کیا ہے ہمارے اس غستاخ جو ہمارے نبی کی شانوے غستاخ کہہ رہی تھی نپر نپر شرما جو اس کو حالانکہ سپریم کورٹ بھی بول دیا کہ اس کو آرسٹ کرو گیرہ آگست کو دس اگست دک اس کو ایک راحت دی تھی لیکن گیرہ آگست کو اس کو گرفتار کرنے کے لئے کہا گیا تھا لیکن یہ لوگ سپریم کورٹ کی بھی بات کو نکال کے اپنی پاکٹ میں ڈال چکے ہیں کیونکہ یہ لوگ کو پتا ہے یہ تھوڑے دن ایسے چلتے رہے گا مسلمان ایسے چیختے رہیں گے چلاتے رہیں گے اس کے بعد یہ لوگ خاموش بڑھ جائیں گے اور اپنا کام یہ لوگ انجام دیں گے لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ سارے چیزیں ایک طرف اور جہاں تک ہمارے نبی و پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بات آتی ہے تو ہم لوگ خاموش نہیں بڑھتے ہیں ہم لوگ خاموش نہیں بڑھتے ہیں اس پاک اور عظیم نام پہ ہماری جانیں خربانے ہماری اولادیں خربانے ہماری دھن دولت خربانے ہم کوئی چیز بردائش نہیں کرتے اس عظیم نام کے سامنے وہ نام کے سامنے وہ پاک نام کے سامنے کوئی چیز تو یہ ہم بھلیں گے کیسا ان کی غلط فہمی تھی یہ لیکن کل جی سی سی او آئی سی نے مل کر انٹرنیشنل کورٹ میں ایک فائل دائر کر چکی ہے جو کہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ اس کو چھوڑنا بہت غلط بات ہے نہ اس کو بردائش کرنا بہت غلط بات ہے اور خاموش بھی یہ لوگ آراب لوگ نہیں بیٹھتے کیوں بیٹھیں گے لوگ اور دنیا کیوں خاموش بیٹھے گی ان کو کیا لینا دینا ہے بھئی ان سے جو یہ خاموش بیٹھیں گے کونسی بھی چیز کے لیے بردائش کریں گے کونسی بھی چیز کے لیے بلکل نہیں کل فائل دائر ہو چکی ہے جو کہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے اور پہلی فرصت میں ساڑھے چھے منٹ کی اندر دائر ہو گیا اور یہ لوگ کے اوپر فیار ہو گئی انٹرنیشنل کورٹ میں اب وہ لوگ کب بلاتے ان کو پریم پتر کب بھیستے کس کو کس کو بلاتے کون کون شامل ہے اس میں وہ سارا کچھ اسی میں لکھے وائے اب ہم بولے تو ہماری بات کڑ گی دیکھتی اس لئے ہم یہ ہی بتا دیں گے آپ کو کہ کوئی بچنے والا نہیں ہے اس میں جو جو بھی شامل تھے جو یہ غستاقی گریسو والی کو تو چھوڑ دو اس پہشا کو چھوڑو گلت ہو یعنی اس کو معاف کر دو نہیں برو ہی یعنی اس کے علاوہ کسی کا جس کا بھی دماغ بھی جو چلا ہے نہیں وہ بھی بچنے والے نہیں ہیں یہ غستاق تو جائے گی جائے گی اس کے انجام تک پہنچے گی اپنے اس کو کوئی غٹر میں پناہ نہیں ملے گی کوئی بھگوہ اس کو نہیں چھپا سکتا تو بحرالکیف اس کے اوپر آج یہ لوگ جواب دیئے جواب یہ دیئے پھر وقت مانگے یہ لوگ ارے تمہاری جنفت کارنڈا تم لوگ کون سا بینچ ہے اخر کس کا گند ہے اخر جو تم لوگ کو سمجھ میں نہیں آتا جو تم لوگ کو سمجھ میں نہیں آتا اگر کتنی گندگی ہے تمہارے پاس لیکن حاصل کیا ہوگا کیا اکھار سکتے تم لوگ کچھ نہیں اکھار سکتے کچھ نہیں کر سکتے تمہاری اوخات ہمارے ڈاوے پوں کی جوتی سے زیادہ کچھ نہیں ہے تم باتیں تو بڑی بڑی کر لیتے ہو باتیں تو بڑی بڑی کر لیتے ہو جس کو چاہے اس کو اندر کر دیتے جس کو چاہے اس کو جو ہے کچھ بھی لگا دیتے لیکن وہ اللہ کی عدالت سے تم لوگ اس کے حکام سے واقف نہیں ہے اگرچہ جب وہ دیں گے اگرچہ تو تمہارے کو ایک منٹ نہیں رہے گا تمہارے پاس ایک منٹ کی فرصت نہیں رہے گی تمہارے پاس آج جو تم لوگ وقت مانگ رہے ہیں وقت کس سے مانگ رہے ہیں کائکہ وقت مانگ رہے ہیں کائکہ وقت مانگ رہے ہیں پھر اب وہ لوگ کوٹ کو گئے انٹرنیشنل کوٹ کو تو یہ لوگ ٹائم مانگ رہے ہیں ٹائم کائکہ مانگ رہے ہیں اخر میرے کو یہ تک سمجھ میں نہیں آرہا تو بہرحال میرے عزیز دوستو میرے بھائیو آپ لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہے یہ فیصلہ کل ہو گیا تھا لیکن کل ہمارے پچھتر بھی یومِ آزادی تھی ہمارا دیش آزاد ہم نے کروایا جو تھا ہمارے بڑوں نے ہمارے بڑوں نے اپنی جانیں نچھاور کر کے جانوں کے خربانی دیکھے اس دیش میں اپنی شہدان دیکھے جو شہید ہوئے تھے وہ عظیم دن تھا ہمارے دیش کا اور یہاں تک کہ ان کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے ترنگا کو لے کر ہمارے دیش کے کیونکہ یہ لوگ کا ترنگا نیمان دینا اب مجبوراً ان کو گھر پہ بھی لگانا پڑھلا آفیس پہ بھی لگانا پڑھلا ہر جگہ لگانا پڑھلا یہ ترنگا تو جو ہے تو یہ ہمارا رکھے با ہے ہمارا بنائے با ہے اور ہم لوگ اختنام کرتے ہیں اس کا ان کو کیا لینے دینا ہے وہ چیز سے بہرحال اب ان کا وقت آ چکا ہے ان کا کھڑا پاپ کا پھڑ چکا ہے ان کی گندگی یہ اتنی نکلے گی کھڑوں میں سے انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگ دیکھیں گے ویٹ اینڈ ووچ ویٹ اینڈ ووچ بہت جلد انشاءاللہ یا اللہ منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفحہ میں اتحاد برخار رکھے نمازوں کے پاوندی کریے محباب کے خدمت کریے اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیں سلام علیکم